اور میں نے کل سری لنگن ہائی کمیشن کو یہ یقین دلایا کہ ہم بہت سخت قدم اٹھائیں گے ان کے خلاف اور دوسری بات میں کل پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے کال پہ دینا چاہتا ہوں پاکستان پہلا ملک ہے جہاں اپوزیشن نے چار ماہ پہلے کال دی ہے اور یوم پاکستان پر دی ہے اور میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے اور شہباز شریف سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ جو ہے وہ فاجہ پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منائے جانے والا دن ہے جس میں کہ ساری قوم جو ہے اس کے لیے اس میں شریک ہوتی ہے اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جو برائے راست اس کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں اس کو پندرہ دن پہلے لیں یا سات دن بعد لے جائیں کیونکہ ساری پاکستان کی حالاتِ حربی کہتے ہیں اس کو جو جنگی اتھیار ہیں وہ سارے جو پریڈ میں آتے ہیں وہ جیٹی روڈ سے آتے ہیں ہماری موسٹلی کورز جو ہیں کور ہیڈ کوارڈر وہ جیٹی روڈ پہ ہیں اور چھ سات دن پہلے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اپوزیشن مارچ جو ہے وہ فاجہ پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منائے جانے والا دن ہے جس میں کہ ساری قوم جو ہے اس کے لیے اس میں شریک ہو دیا اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جو برائے راست اس کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں اس کو پندرہ دن پہلے لے ہیں یا سات دن بعد لے جائیں کیونکہ ساری پاکستان کی علاتِ ہر بھی کہتے ہیں اس کو جو جنگی اتھیار ہیں وہ سارے جو پریڈ میں آتے ہیں وہ جیٹی روڈ سے آتے ہیں ہماری موسٹری کورس جو ہیں کور ہیڈ پوارٹر وہ جیٹی روڈ پہ ہیں اور چھ سات دن پہلے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اپوزیشن یہ اتراز نہ کرے کہ ہمارے راستوں کو بند کیا گیا میں تین مہینے بعد اس پر بات کروں گا کیونکہ ابھی چار پونے چار مہینے باقی ہیں تاکہ اس کا کیا حل نکالا جائے لیکن میں اپوزیشن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور اس قومی مسئلے پہ جب آپ ساڑھے تین سال بعد تاریخ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی آپ نے غلط کیا آپ نے ایک سو تیس کے الیکشن میں دیکھ لیا جناب شاہستہ بی بی نے صرف دس فیصد بوٹے لیے یہ قوم عبام الناس جو ہیں ان کی سوچوں میں بڑا فرق ہے انہوں نے آپ کے متنجن اور آپ کے جو ہو مرخ پلاو ہے ان کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور تینوں پارٹیاں جو پہلے پارٹی جی تھی دس فیصد بوٹوں پہ جو دوسری ہاری چھے یا سات فیصد بوٹوں پہ اور ایک ہم ٹیکنیکل ناک اوٹ ہو گئے تینوں کے تینوں خوش ہیں اور پاکستان کی سیاست میں جو چار مہینے کا آپ نے وقت دیا ہے اس وقت پنجاب میں بلدیاتی انتخاب بھی ہوں گے تو یہ سارے اپنے طریقہ کار پہ آپ غور کریں اور نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے اس نے اپنے چودہ پروگرام ابھی پرائیم مسٹر صاحب کی ہدایت پر دی ہیں ہم سختی سے اس پر عمل درامت کرنا چاہتے ہیں اور فضل الرحمن صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں وہ تو بڑے استاد جاتی امرہ کے پورا کا پورا خاندان ان کی صلاحیتیں تو بلوکاری میں زیادہ ہیں تو آپ درس نظامی کے طلبہ کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس تاریخ پر اثر نو غور کریں گے اور چار مہینے تک انشاءاللہ دالا امران خان اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور ساری تحریک تو جو ہے میڈیا پر ہے خاص طور پر میں میڈیا ہاؤسز سے آج اپیل کرنے کے لیے اپنے پروگرام کو سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی کو اس کا راستہ روکنے کے لیے اپنا ایک تاریخی کردار ادا کریں اور میڈیا ہاؤسز ایسے لوگوں کو جو دہشتگردی میں اور انتہا پسندی میں ملوث ہیں جب ان کو کوریج نہیں دیں گے ان کی بات کو پیش نہیں کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں سیل پورٹ کا واقعہ آپ کا سامنے ہیں کد بہور کے بخشی خانے میں پولیس والے کھڑے ہیں اور لوگ مفرور ہو گئے ہیں اسی طرح آئی جی اسلام آباد کی بھی تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ یہاں کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے سو ہمیں نہ صرف فولیس کے مرال کو میڈیا کو سپورٹ کرنی چاہیے بلکہ ان طاقتوں کو بھی میڈیا ہوسس کو نفی کرنی چاہیے جو اس پاکستان میں انتہا پسندی کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کا پیام پہنچاتے ہیں اگر آج کیابنٹ میں ہے وہاں میں اور بھی گزارشات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال کی ہم اپنی کارکرگی چودہ تاریخ کو پیش کریں گے ہمارے زمیں آن لائن عمران خان کی ہدایت پہ ویزا شروع کیا تھا آج کوئی ویزا سٹینڈ بائی نہیں ہے اور کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے اور ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ ایک لاکھ بیاسی ہزار لوگوں نے افغانستان سے ویزے پہ آئے اور اس میں سے میرا خیال ہے چھا سٹھ ہزار واپس گئے بارہ ہزار ملک سے باہر گئے اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں اپلائی کیا کیا کہتے ہیں ایچ سی آر یو این ایچ سی آر میں چالیس سے پچاس ہزار لوگوں نے سالم کے لیے درخواست دی ہے یہ ساری باتیں میں آج کیابنٹ میں گوش گزار کروں گا اور سب سے اہم بات جو ہمیں کہنی ہے کہ آئے ساری قوم ملکے اہد کریں کہ انتہا پسندی کا قلعہ کما کریں گے اور دہشتگردی کے خلاف ہر اکنے والی آواز کو قانون سے کچلنے گے شکردی کے خلاف شکردی کے خلاف کچھ واحد ہوئے ہیں کون سے ممالک ہیں جب کون چیز کو ایسی جلسی ہے فارم جلسی تو اس کے پیچھے اُقعہ کچھ دا ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے کہ دوسرے معاملات اور نیا کٹا کھل جائے ایک غلط برا اندھوناک غیر ذمہ دارانہ ملک کو بدنامی سے دوچار کرنے والا واقعہ ہوا ہے میں اس کی مضمت کرنا سارے لوگ ایک پوائنٹ پہ ہیں عسکری ادارے بھی اور سیبل گورنمنٹ بھی پرائم منسٹر نے کل یہ میٹنگ ہیڈ کی ہے سیال کورٹ کے مسئلے میں اور لاؤ اڈ آرڈر کے ایشو پہ اور ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ایک ٹیٹھ گھنٹہ باتشیت ہوئی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ سختی سے قانون پر عمل درامت کیا جائے اور امن و امان کے حالات کو بہتر کیے جیسے کوئی نگران حکومت نہیں آ رہی جی نگران حکومت کیسے آئے گی عمران خان انشاءاللہ تعالی اپنے پانچ سال پورے کرے گا اور پاکستان میں جمہوری عمل آگے بڑھے گا اور وہ لوگ اکل کے اندے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں اصل وقت تحریک چلانے کا وہی تھا جب فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے اب تو چل چلاو ہے سال بات ابھی سے میں آپ یہ سن کر احران ہوں گے کہ ابھی سے ممبروں نے الیکشن کمپین دو ڈیٹھ بڑا ہے سو پانچویں سال تو جب یہ ان کی تحریک کے دن ہوں گے بلدیاتی انتخاب ہوں گے تو لوگ تو ہلکوں میں جا رہے ہیں جی اتنے اتنے بڑے ہلکے ہیں حالانکہ آصف زرداری نے کہا ہلکے چھوٹے ہو گئے ہیں ہمارے چار چار لاکھ کا ہلکہ ہے پانچ پچ لاکھ کا ایک ہلکہ ہے کوئی بڑا ہلکہ نہیں ہے پانچ لاکھ کی ہلکے کو پانچ لاکھ پچاس ہزار بوٹوں کے ہلکے کو منٹین کرنا کسی کا ماتم ہوا ہوا ہے کسی کی پلانی جگہ ہو ایک سال تو لگ جاتا ہے سب کو راضی کرتے کرتے ہیں ہم افسوس میں شریک ہوتے رہے ہیں اور خدا نہ کرے کہیں افسوس ہو ہماری روایت ہے اور پنڈی والوں کی خاص روایت ہے کہ پنڈی والے اپنے مخالف کے جنازے یا اس کی دعا میں شریک ہوتے ہیں زاہر ہے کانون کے مطابق نبتا جائے گا میں اتنا وہ بات نہیں کہنا چاہتا کوئی لیکن ہمیں ایسے کانون لانے چاہیے لاو منسٹری سے ایسے کانون لانے چاہیے کہ ان کیسز کے جلد از جلد فیصے ہیں لاس پسچن پانچ مٹ پورے ہو گئے ہیں دیکھیں اگر تین مہینے بعد ان سے بات کروں گا کہ کوئی راہ نکلتا ہے ابھی تو بہت چار مہینے اللہ جانے کون بشر ہے چار مہینے بہت لمبے ہوتے ہیں اور یہ پہلی سیاسی پارٹیاں دیکھیں ہیں جو چار مہینے پہلے کمپنی کی مشہوری کے لیے ڈیڑھ دے رہی ہیں کانون کے تحت عمل کریں گے تین مہینے بعد ان سے بات کریں گے پھر ایک مہینہ موجود ہوگا کوئی راستہ نکالیں گے اگر انہوں نے کانون کی راہ اختیار کی تو جلوس جلسہ کرنا ان کا حق ہے لیکن تاریخ کا جو انتخاب کر رہے ہیں اس پر میں نے ان سے نظر ثانی کی اپیل کی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چار ماہ میں بیتری کے اعلاد ہوں گے لاسٹ پویسٹن پانچ منٹ ہوگی یہ واقعی آٹھ دس دن سے سکول بننا ہے لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے یہ شفقت محمود صاحب کا ہے اور اس کے نمائندے جو ہے ایساد عمر میرے بھائیوں کی طرح ہے تو یہ ان سے آپ سوال کریں تیکیو بلی مچ